میں اس ٹیم سریاب کے ایک علاقہ ہے جسے غوصہ آباد لوڈ کاریز کہتے ہیں یونیوریسٹی کے بیک سیٹ ہے یہاں پر شہید محترمہ بینظیر بٹو ہسپتال ہے جو دوہزار نو میں بنا ہے مگر تحال ابھی تک فنکشنلائنس نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ینگ جنریشن جو کہ یہاں کی تھی جو فالتو ٹیم گزارتے تھے اوٹلوں میں ایسی بیٹھتے تھے تو یہاں پر کچھ لوگ تھے کچھ سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پر ایک لیبریری کھولنی چاہیے اور اس اسپتال میں بسم اللہ بھائی یہاں کے لیبریری کے پرسند ہے ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر پڑھنے کا کوئی رواجی نہیں تھا کیونکہ سریاب بہت پسماندہ علاقہ ہے نو گو ہے ریائی چیزیں کہتے تھے مگر آج کل ما شاء اللہ یہاں پر ایک لیبریری کھولی وہ بھی لوڈ کاریز میں آئیے بسم اللہ بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ بھائی کیسے بسم اللہ بھائی بسم اللہ بھائی بسم اللہ بھائی لوڈ کاریز میں جیسے علاقے میں آپ نے ایک لیبریری کھولی ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت کھولی کیسے یہ دل میں آیا ہے آپ کے خیال کہ ایسا کوئی مطلب اقدام اٹھانا چاہیے سر دیکھے ہم یوت نے یہ سوچا کہ جو کام گورنمنٹ کی ہے گورنمنٹ خود جو کام کرتی ہے وہ تو نہیں کر رہی ہے لہٰذا ہم یوت نے کیونکہ ایک کام کرنی ہے تو ہم نے سوچا کہ سریعہ اب ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر لیبریری نہ ہونے کی برابر ہے تو ہم دوستوں نے یہ کوشش کی کہ ہم نے ایک لیبریری یہاں پر اسٹیبلش کرنی ہے یہ آسپیٹل جہاں پر آپ موجود ہے یہ شہید مطرمہ بنظیر آسپیٹل جو دوہزار نو میں بنا تھا نماؤسلم ریسانی اس کے فتح کیا تھا لیکن تحال یہ بند ہے اور اس ٹیم سے لے کر ابھی تک یہ آسپیٹل نہیں تھا تو ہم نے کہا یہاں پر ایک لیبریری ہو جائے آئی مائک لیبریری سکتے ہیں بسم اللہ بھائی کے ساتھ جی ہم اس ٹیم لیبریری کے مین روم میں ہیں مرشاللہ سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں سٹوڈی وغیرہ کر رہے ہیں کچھ بھائی لیفٹ میں بیٹھے ہیں کچھ بھائی میرا رائیڈ میں بیٹھے ہیں بسم اللہ بھائی یہاں پہ جتنے جو بکس وغیرہ ہیں تو کیونکہ لوڈز کاریز ایسا علاقہ تھا جہاں پر آئی دن فائرنگ ہوتی تھی دو تین گروپوں کی لڑائی تو اکثر ہوتی تھی مطلب ٹریک کے لیفٹ رائیڈ میں تو آج کل آپ لوگ ماشاءاللہ لیبریری کولی ینگ جنریشن آتی ہیں تعداد کتنی ہے آپ کی ہاں تعداد تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے بات کی تھی یہاں پر جو قبائلز ہوتے ہیں ان کی لڑائی ہوتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ میں آپ کی اس بات سے بلکل ڈس اگری کرتا ہوں کیونکہ لڑائیاں ار جگہ ہوتی ہیں نہ کہ صرف لوڈ کاریز اور سریاب میں ہوتی ہے لیکن سریاب ایک ایسا علاقہ ہے کہ لوگوں کی ذہنمیس کی جو نیگٹیو ہیمیج ہے وہ رکا گیا ہے کہ سریاب ایک بدمن علاقہ ہے ایک ڈرگز کا علاقہ ہے میں اس بات سے بلکل اختلافات کرتا ہوں سریاب ایک پرہمان علاقہ ہے دیکھیں آپ مجھے یہ بتا دے کہ ایون آپ کی جو پرہمان علاقے ہیں وہاں پر لیبریز نہیں ہیں اور سریاب میں آپ کی لیبریز ہیں وہاں پر لوگوں میں سٹیڈی کا لگتا ہے کہ کنسپٹ نہیں ہے لیکن سریاب میں لوگ بیٹے ہیں سٹیڈی کر رہے ہیں اور یہاں پر امن و جوان آج بھی بیٹے ہیں یہاں پر سٹیڈی کر رہے ہیں اور جب بات تعداد کی آتی ہے تو اس ٹی ممارسہ تعداد تقریباً پچاس کے قریب ہیں جی میں بسم اللہ بھائی کے ساتھ کڑا ہوں بسم اللہ بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پر تعلیمی جہاں پر تعلیمی کا رجان بہت زیادہ ہے مگر وہاں پر لیبریری بالکل ہی نہیں ہے مگر ایک ایسے جیسے علاقے میں لوڈ کاریز علاقے میں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک لیبریری کو جس میں شہید محترمہ بن نظیر بٹو کے اسپطال میں ایک روم ان کو ملا ہے اور ان کی گورنمنٹ سے جام کمال صاحب سے خصوصی یہ ریکویسٹ ہے اب اپنے مجھ سے کہہ دیں کہ جام کمال صاحب سے آپ کی کیا ریکویسٹ ہے کہ کوئی چلائے کیونکہ کل کو اگر یہ اسپطال ہو جائے تو آپ کے تو کوئی دوسری جگہ دون نہیں پڑی گی جی بالکل سر میرا وزیرعالہ بلوچستان جام کمال صاحب سے سیکٹری ایڈوکیشن طیب لیڑی صاحب سے اور ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ان سے یہ ایک گزارش ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے ایک بنے بنایا ہوا لیبرری آپ کو دے دیا ہے آپ صرف ہمیں ایک پرمننٹ جگہ دے دیں کیونکہ اس ٹیم لیبرری میں الحمدللہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں صرف ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے ایک پرمننٹ جگہ کی تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ آئے ہمارے آتھ بٹھائے اور ہمارے ساتھ تعاون کرے ہم ایک پرمننٹ جگہ دیں تاکہ ہمارے جو یہ سٹیڈی کا ماہول ہے وہاں پر ہم اس کو برقرار رکھ سکیں آئیے چلتے کچھ بھائی بیٹھے ہیں ہمیں سٹیڈی کر رہے ہیں ان سے تھوڑے سے باتشیت کرتے ہیں اسلام علیکم سوری ہم نے آپ کی جو سٹیڈی میں تھوڑا سے خلال پیدا کیا ہے تو تھوڑا سے بتا دیں کیسے فیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایسے علاقے میں جہاں پر اسکول بھی نہیں ہوتے تھے اور آپ ماشاءاللہ آج آپ ینگ جنریشن میں ایک لیبری کو لی گئی دیکھیں بینگ ایسٹوڈنٹ میری تو سب سے بڑی اور اہم ضرورت ایک لیبری ہے جہاں پہ میں آکے نہ صرف اپنی کورس کے اپنے جو میں کالیج جاتا ہوں یونیورسٹری جاتا ہوں وہ سٹیڈی کا سکھوں بلکہ آؤٹ آف کورس جتنے ہی بھی ہمارے بوکس ہیں وہ بھی سٹیڈی کا سکھوں تو کیسے ماحول میں آکے بیٹھنا جہاں بھی مجھے کوئی ڈسٹرپ کرنے والا نہ ہو اور میں آکے ہم پر پڑھ رہا ہوں تو میرے لیے کسی جنت سے تو کم نہیں ہے مطلب ینگ جنریشن کا کہنا ہے کہ ایسے علاقے میں لیبریری کا ہونا جنت سے کم نہیں ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ ینگ جنریشن ہی پاکستان کا مستقبل ہے